اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کوکنگ و اینی آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے مزیدار سی مسالہ بوٹی تو چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں آئیے اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ مسالہ بوٹی بنانے کے لیے جنازہ کی ضرورت ہے اس میں سیون فیپٹی گرام بیپ جائے گا جس کو ہم نے کیوب شویپ میں بوٹیوں کو کارٹ لیا ہے اس ریسپیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی مہنی نیشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر دھائی جائے گا نمک کھٹاوہ دھنیا کھٹاوہ زیرا کالی مرچے چاڑ مسالہ لسندرہ پیس کچھا پپیتا یہ سب ڈال کے اب یہ سب ڈال کے چی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اور اس کو تقریباً 30 منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے پین میں مرینیشن کے لیے رکھ دھائیں گے اس کے اندر ون کب پیاس شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر دیں گے جب پیاس ہلکی جی گولڈن چھی ہو جائے گی تو اس کے اندر گھرہ مسالہ شامل کریں گے مرینیشن کیا ہوا مرینیشن کیا ہوا گوش شامل کر دیں گے مرینیشن کیا ہوا انگیشن کیا ہوا جب ساکاتی کے لیے گواوش شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی باخور دفا اور Brook کر لیں گے جب دہی کا پانی چھٹنے لگے گا تو پھر ہمیں سے 32-35 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر لگا دیں گے کچھا پپیتا ڈالا ہے تو یہ سانی سے گوش گل جائے گا آپ چاہے تو اس کی مہرینیشن جائے وہ رات کو اس کے مصالے لگا کے رکھ دے اور پھر نیکس دے آپ اس کو جو ہے وہ فرائی کر دیں امید آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیش کیسی لگے اب اس کو 32-35 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دمپر لگا دیں گے دیکھتے ہیں وہ ہمارا گوش رہ ہے وہ گل چو کا ہے اور اب اس کے اندر ہم لیمن ڈیو سات کریں گے اور اس کو ایک دو دفار کی بنائی کریں گے اور اب اس سے ڈیش آؤٹ کریں گے مزیدار سی مسالہ بوٹی ریڈی ہو چکی ہے یہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آپ اسے کسی بھی دعوت میں کسی بھی ایونڈ میں اور کسی بھی تقریب میں بنا سکتے ہیں امید آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ مجھے کا مین باکس میں بتائیے آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ